بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجم رسن باجون واجن کرام آپ سب کو پتا چل چکا ہوگا کہ آزم خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے آزم خان صاحب عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکیٹری اور ان کا ایک سو چو سٹ کے تحت ایک بیان آیا ہے جس میں یہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سائفر کی ساری سازش گھڑی گئی اور کس طرح سے جو ہے نا وہ سائفر سے عمران خان نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا کہا ہمارا میڈیا صبح صویرے سے یہ خبریں چلا رہا ہے کہ آزم خان کا بیان آ گیا آزم خان کا ایکسکلوزیف سٹیٹمنٹ اور نزل کرام ہمارے کچھ جو انڈسٹری کے ہمارے سینئر ترین اینکرز ہیں کامران شاہد جیسے لوگ یا حامد بیر صاحب جیسے لوگ یا اور باقی سارے لوگ ان میں سے کچھ نے اس ایک صفحے کو جس کے اندر جس کو بتایا جا رہا ہے ایکسکلوزیف سٹیٹمنٹ ہے اس کو ساتھ لگا کر جو ہے نا وہ ٹویٹ بھی کر دی ہیں اور بتا دی ہیں جی آزم خان نہیں ہے جو ہے نا وہ ایکسکلوزیف سٹیٹمنٹ دی ہے ناظرین کرام what if i say کہ وہ جو صفحہ لگا کر آزم خان کی سٹیٹمنٹ چلائی جا رہی ہے وہ صفحہ ہی جالی ہے وہ آزم خان کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے صبح صویرے سے جو اور میں بھی آپ کو ثابت کر دوں گا آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دوں گا ثبوت آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ فیصلہ کیجئے گا کہ کس طرح سے اس کے سیکشن ڈی کے اندر ایک بہت بڑا بلنڈر مارا گیا ہے جہاں سے ساری کہانی کھل جاتی ہے اور ویسے بھی اس طرح اے جو اس کی اے بی سی ہر جگہی جو ہے نا وہ یہ نظر آ رہا ہے کسی نے اگر ایک دفعہ ٹویٹ کرنے سے پہلے پڑھ دیا ہوتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ یہ آزم خان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے چونکہ جب سے ہم نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا چھوڑا ہے پڑھنا چھوڑا ہے اور جب خبریں جہاں سے آتی ہیں انہیں ویسے ہی جس طرح سے لکھا ہوتا ہے انہیں ویسے ہی جو ہے نا وہ ٹویٹ کر دیا جاتا ہے تو تو پھر اسی طرح کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح سے اس وقت جو ہے نا وہ کامران شاہ صاحب کو کرنا پڑ رہا ہوگا کیونکہ یہ خبر سب سے پہلے کامران شاہ صاحب نے ہی دی تھی کہ آزم خان صاحب نے ایک سو چونسٹھ کا بیان جو ہے نا وہ ریکارڈ کروا دیا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ جو بیان ہے وہ میڈیا کی زیرت بنے گا پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ وہ جو تصویر لگائی تھی ساتھ میں انہوں نے دکھایا تھا کہ یہ ہے آزم خان کا ایک سو چونسٹھ کا بیان تو وہ صفح کس طرح سے جالی ہے اس کے سیکشن ڈی کے اندر کونسا بلنڈر کیا گیا ہے اور کس طرح سے یہ الٹا عمران خان کو فائدہ دے گا یہ پورے کا پورا معاملہ الٹا عمران خان کو فائدہ دے گا کس طرح سے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہوگا اور یہ ان کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جالی ہے اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں درہا اس کیس کا بیک گرونڈ آپ کو سمجھا دوں پھر میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں یہ پورے کا پورا بیان جو وہ صفحہ ہے وہ صفحہ تو کم از کم جو ہے نا وہ جالی ہے جو ٹویٹ کیا جا رہا ہے اچھا سب سے پہلے سنیے جناب کہ وہ یعنی کہ وہ آزم خان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اچھا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ آزم خان جو کہ عمران خان کے پرنسپل سیکیٹری ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں لا پتہ ہو چکے ہیں وہ معلوم نہیں پڑتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں جس طرح سے باقی بہت سارے لوگ غائب ہیں آزم خان صاحب جو کہ کسی بھی ریاست کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے سب سے بڑا افسر ہوتا ہے کیونکہ پرنسپل سیکیٹری ہوتا ہے یا مین وہ بندہ ہوتا ہے جو مطلب اصل تو پرنسپل یہ ہی ہوتا ہے اگزیکٹیو باڈی تو اسی کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے ساری مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل سیکیٹری کے سارے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درامت کروانا جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے تو یعنی کہ ریاست کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اچانک عمران خان کی حکومت خاتم ہونے کے بعد ریسٹنڈلی جو ہے نا وہ آزم خان صاحب لا پتہ ہو چکے ہیں اس حلسلے کے اندر پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے اسلام آباد پولیس ناظرین اکرام اسی معاملے کو جو ہے نا وہ اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتی ہے وہ میں ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں جو کہ سولہ چھ دو ہزار تئیس کو سولہ چھ دو ہزار تئیس کو اسلام آباد پولیس نے کیا وہ کہتے ہیں جی سینئر افسر آزم خان کی گمشدگی کا معاملہ اسلام آباد کیپیٹل پولیس آزم خان کی گمشدگی کے حوالے سے قانونی کاروائی عمل میں لائے گی درخواست دہندہ متعلقہ تھانے سے رابطہ کرے تاکہ قانونی کاروائی بت کی جا سکے آزم خان کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی بھی اطلاع ہے تو پکار ون فائف پر اطلاع کریں آج میرے خیال سے جو اسلام آباد پولیس ہے انہیں ون فائف پر کال کر کے بتانا چاہیے کہ جناب جو بندہ آپ دھون رہے تھے جو لا پتہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں آپ قانونی کاروائی کا کہہ رہے تھے وہ تو مل گیا ہے اور وہ 164 کا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے ملا ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی ایک بڑی مزہکہ خیز بات لگتی ہے کہ ایک بندہ جو لا پتہ ہے جو ملی نہیں رہا ہے اس کا اقدم سے مطلب آج ہمارے ایک دو سے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ آج جو لا پتہ افراد ہیں ان کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے کہ ان کو 164 کے بیان کی سہولت مل گئی ہے کہ اگر آپ 164 کا بیان جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں تو لا پتہ افراد کے لیے کتنا آسان کام ہے کہ جناب وہ دے سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یعنی کہ آزم خان صاحب لا پتہ تھے اور لا پتہ ہوتے ہوئے انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا بہت ساری چیزیں ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے ذرا میں مین مدے پہ آ جاتا ہوں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کس طرح سے یہ جو بیان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جالی ہے اس کی تفصیل جو ہے نا وہ سن لیجئے نادر اکرام جو بیان کامران شاہد نے ٹویٹ کیا اور جو بہت ساری جگہوں پہ چلا اور ایکسکلوزیف بیان کہا جا رہا ہے اب ایک ذہن میں رکھے گا ایک لا پتہ فرد ایک سو چونسٹھ کا بیان وزیراعظم کے خلاف یعنی کہ اپنے جب وہ پرنسپل سیکیٹری تھے عمران خان کے تو عمران خان کے خلاف وہ بیان دے رہا ہے وہ کیا کہتا ہے سنیے ذرا بیان کی لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی لائن ہے اس کی کہ چھ مارچ کو ہوا یہ ہے کہ جو فورن سیکیٹری ہیں انہوں نے محمد آزم خان سے رابطہ کیا اور انہوں نے ان کو اس سائفر کے بارے میں وہ سب کچھ بتایا اب اس کی پہلی لائن ہی سنیں کسی بھی بیان کی ناظرین کرام پہلی لائن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آئے آزم خان میں یہ کنفیس کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ بولتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ ستائیس تاریخ کو آزم خان سے رابطہ کیا گیا یہ تو کوئی خبر لگ رہی ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کسی کا بیان سنا ہے اور اس کو لکھ کے دے رہا ہوں تو یہ تو آزم خان صاحب کا بیان تو نہیں ہو سکتا جس میں بتایا جا رہا ہے اور پھر اس کی آگے کی لینگویج سنیں یعنی کہ سارے کے ساری یہ جو صفحہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ساری کے ساری لینگویج جیو ہے وہ گڑھ بڑھ ہے اس کی جو سیکشن یعنی کہ جو اے لکھا ہوا ہے اس کی پہلی لائن یہ ہے میں حضرت بی کی پہلی لائن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آئی کے آلسو ٹولڈ ایم اے کے دیت سائیفر کین بی یوزڈ ٹو ڈائیورڈ دہ جنرل پبلکس اٹینشن یا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی آئی کے نے کہا محمد آزم خان کو اچھا یہاں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا آئی کے ٹولڈ می اگر یہ آزم خان کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ صفحہ چلایا جا رہا ہے تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ آئی کے آلسو ٹولڈ محمد آزم خان آئی کے ٹولڈ می یہ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ آئی کے ٹولڈ می یعنی کہ محمد آزم خان مجھے کہا کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جو صفحہ ہے ناظرین اکرام اس کی ساری میں ایک ایک چیز کا اس کا جو ہے وہ تیہ پانچہ کر سکتا ہوں لیکن میں صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ وہ صفحہ جو ہے ناظرین سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ تو کوئی خبر لگ رہی ہے یا بتایا جا رہا ہے یہ جو ایکسکلوزیف سٹیٹمنٹ کہنے ہیں یہ وہ نہیں ہے اچھا آپ اس کا سیکشن ڈی سن لیں جس کے بارے میں میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ناظرین سب سے بڑا بلندر سیکشن ڈی کے اندر ہے سیکشن ڈی کے اندر کیا ہے سیکشن ڈی کے اندر یہ ہے کہ جناب جب آزم خان نے پوچھا تو جو جب آزم خان نے جب انہوں نے پوچھا تو عمران خان نے جواب دیا یعنی کہ یہاں پر بھی آزم خان خود بات نہیں کر رہے آزم خان کے بحاف پہ کوئی بات کر رہا ہے سب سے مزدار بات اب آپ کے سامنے رکھنے والوں جب یہ کہہ جاتے ہیں نا یہ ساری بات ہو جاتی ہے تو اسے کیا گیا ہے بریکٹ بریکٹ کے اندر کیا ہے یعنی کہ آزم خان کے بیان کے سیکشن ڈی کے اندر بریکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے آپ عمران خان کی وہ ویڈیو استعمال کر سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا سائفر کے کاپی کہاں پہ گئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آزم خان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ میڈیا کو دی گئی ایک انسٹرکشن معلوم ہوتی ہے نا یہ میڈیا کو دی گئی ایک انسٹرکشن ہے جس کو کامران شاہد صاحب نے جو ہے وہ ایک ایکسکلوزیو خبر بنا کے چلا دیا اور سارا میڈیا اس کے پیچھے پڑ گیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آزم خان نے یہ بیان نہیں دیا ہوگا آزم خان نے اوویسلی بیان دیا ہوگا لیکن یہ جو صفحہ ہے یہ جالی ہے یہ آزم خان کا بیان نہیں ہے آزم خان نے بیان دیا ہوگا اب یہ پتا نہیں ہے کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے پاس جا کے بیان دیا ہے یا مجسٹریٹ چل کے ان کے پاس خود آئے ہیں کیونکہ اس طرح کا ایک لاپتا بندے کا جو ہے نا ورکسٹ چونسر کا بیان آ جانا بھی جو ہے نا وہ بڑی غیر معمولی بات ہے نمبر ٹو ناظرین اکرام کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے جب اس کے اوپر دیکھیں اس کے قانونی حیثیت 164 کا بیان لینے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مخالف کے وکیل کو آقا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس 164 کے بیان کے اوپر جب آپ ویجسٹریٹ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو مخالف کے وکیل نے آپ کے اوپر جرہ کرنی ہوتی ہے نہ تو مخالف کے وکیل کو نوٹس کیا گیا اور یہ 164 کا بیان کسی ایف ای آر کے انڈر جو ہے وہ لیا جاتا ہے نہ مخالف یعنی مخالف عمران خان نہ عمران خان کے وکیل کو آگاہ کیا گیا نہ آزم خان کے اوپر جرہ ہو سکی تو کب کس مجسٹریٹ کے سامنے یہ پیچھ میں ہے اور کیا ہوا ہے یہ بھی جو ہے نا وہ ایک اوری معاملہ ہے عمران خان نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ایک اماندار آدمی ہے جب تک میں اس کے موہ سے خود نہیں سنوں گا میں اس کو نہیں مانوں گا اور پھر ناظرین کرام اگر عدالت کے اندر بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی ہیں ان کو نہیں سنا جا سکتا ہے کیونکہ آپ ایک بندہ غائب ہے پتہ نہیں وہ کہاں پر تھا کس حالت میں تھا کہاں رکھا گیا تھا کیا اس کے ساتھ معاملات ہوئے اور اس کے بعد اگر وہ واقعی اس طرح کا کوئی بیان دیتا ہے تو اویسلی اس کی کوئی قانونی حیثیت رہ نہیں جاتی ہے ہاں تاریخ ایسے بیانات کے ساتھ کیا کرتی ہے تاریخ اس کو جو ہے نا وہ ردی کے کوریدان کے اندر ڈال دیتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق دار صاحب نے بھی یہ کیسے ہی بیان دیا تھا گو کہ اندر اس کے اندر بہت زیادہ سچائی تھی گو کہ وہ سچائی پر مبنی تھا گو کہ اس کے اندر اس حاق دار نے بہت زیادہ کنفیشن کر دیا تھا گو کہ اس کے اندر انہیں بہت سری باتیں بتا دی تھی لیکن کیا ہوا نا نا نکرام تاریخ نے اس کے ساتھ کیا 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 اس حاق دار آج آپ کی دوبارہ طاقتور ترین پوزیشن پر نہیں بیٹھا ہوا ہے دیا تو انہوں نے بھی یہی ایک سو اکسٹ یا ایک سو چونسٹر کا بیان تھا تو اس کے اوپر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا بیان جو ہے وہ انہوں نے جمع کروایا تھا تب کے دور میں اگر کوئی میڈیا ہوتا یا تب کے دور میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی سوشل میڈیا ہوتا تو ہو سکتا ان کا کنفیشن بیان بھی آ جاتا اور وہ نواز شریف کے کیے گئے واقعات کے اوپر مضمت بھی کر دیتے ٹھیک ہے وہ کہہ دیتے جی میں نواز شریف کے فلان کام کی مضمت کرتا ہوں اور میں پاکستان مسلم رقنون چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں یہ بھی ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹ آ جاتی لیکن آن اکرام آپ یہ یاد رکھے گا کہ تاریخ نے اس بیان کو کودے دان کے اندر ڈال دیا آج بھی جب بھی آپ نے وہ دیکھنا ہو بیان تو آپ تاریخ کے کودے دان سے اس بیان کو لے کے آتے ہیں کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے پر کچھ بھی کاروائی نہیں ہو سکی یہ وقتی طور پر تو مخالفین بھگڑے ڈال سکتے ہیں اور پوری پاکستان طریقہ انصاف کا یہ معاملہ ہے اب دیکھئے نا کہ سائفر کا معاملہ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو تو اس سے زیادہ بھوم ملے گا نقصان نہیں ہوگا سائفر کا معاملہ دوبارہ زندہ ہوا ہے اور سائفر کے معاملے کے اوپر دوبارہ بحث وہ بحث ہو رہے ہیں سائفر کے اوپر دوبارہ سے جو ہے نا وہ بولا جا رہا ہے سائفر کے معاملے پر وہ دوبارہ زیرے بحث آ گیا ہے اور اگر سائفر جھوٹا تھا جیسے آزم خان کہہ رہے ہیں جو ان کا بیان ہے ویسے تو ان کے بیان میں کہیں نہیں لکھا اگر یہی بیان ہے جسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جالی ہے تو بھی نہیں لکھا کہ یہ جو ہے نا وہ سائفر جالی تھا جھوٹا تھا فلا تھا تو دیکھیں اس کے اوپر سیکیورٹی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اندر ہوا وہ کیا تھا جو آئی ایس پی آر کس کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی آپ کا سب چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے اندر پر جو سچ ہوتا ہے ناگرنے کے نام کھل کے رہتا ہے اور یہ سائفر کے معاملے کا جو فائدہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا عمران خان کو ابھی یہ سب کچھ کر کے اپنے عمران خان کو مزید فائدہ دی ہے اپنے خیال لگے خدا حافظ پاکستان